پشمیر کے عوام جم کر ووٹ کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہی ہے شری نگر اور بارہ ملا کے ووٹرز نے تو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اب کل انتناگ میں متدان ہونا ہے یہاں پہلے سات مئی کو ووٹنگ ہونی تھی جو بارش اور بھاری برف باری کی وجہ سے ٹل گئی اب یہاں پر کل ووٹ ڈالے جائیں گے سیدھا مقابلہ پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس کے علطاف احمد کے بیچ ہے تو کیا شری نگر اور بارہ ملا کی طرح انتناگ میں بھی ووٹنگ کا نیا ریکارڈ بننے جا رہا ہے کیا ہے جنتہ کا موٹ کس کا پلڑا ہے بھاری سمجھئے اس ریپورٹ سے جانتے ہیں اس بار کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس بار کشمیر کھولی ہوا میں بے خوف بھارت کے مضبوط لوگ تنطر میں بھروسہ جتا رہا ہے جم کر ڈیمکریسی کا جشن منا رہا ہے جہاں گولیاں چلتی تھیں وہاں ریلیاں نکل رہی ہیں جہاں پتھر بازی ہوا کرتی تھی وہاں سیاسی نارے بازی ہو رہی تھے اسی لیے تو سب کہہ رہے ہیں اس بار کشمیر میں وہ ہو رہا ہے جو کبھی نہیں ہوا تھا اس کا سب سے بڑی ایسیمپل شری نگر سے آیا ہے اس بار یہاں چھتیس دشملہ چھے فیزدی ووٹنگ ہوئی پچھلی بار یہ آنکھنا صرف چودہ دشملہ چھے فیزدی تھا شری نگر میں بیس پرتیشت ووٹ بڑا ہے شری نگر میں ڈاؤن ٹاؤن سالوں بھر بند رہتا تھا لوگ نکلتے نہیں تھے وہاں اس بار جم کر ووٹ پرس رہے ہیں اسی طرح سے بارہ ملا کو لے کر فکر تھی بارہ ملا میں کیا ہوگا کیونکہ ووٹنگ کے ایک دن پہلے ہی آتنکیوں نے بی جے پی نیتا اعزاز شیخ کی حتیہ کر دی تھی جیپور کے ٹورسٹوں پر گولی چلا دی تھی لیکن کشمیر کا لوگ تنت پر بھروسہ نہیں نگمگایا بے خوف ہو کر چم کر ووٹنگ ہوئی بارہ ملا میں دوہزار انیس میں چوتیس دشملہ چھ پیزدی ووٹنگ ہوئی اس بار انسٹھ پیزدی ووٹنگ ہوئی چالیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا پہلے میں گورنر منوشینہ کا سکر گزار ہوں جنہوں نے تین سال سے یہاں دلکل حالہ ٹھیک کیا اس وجہ جو آج جو لات چکا ہے ریلی گاؤں گاؤں میں دب جاتے ہیں جب امون ہے امون ہے تو ترکی ہے اب میں بیک اٹڈ والوں سے اپیر کرتا ہوں آپ کا ووٹ کرونتی ہے میں نہیں بولتا ہوں کس کو ڈالو پہلے سوچو پھر ڈالو دہشتگردوں کو جواب بھی ملا اور جو لوگ کہتے ہیں نا کشمیر میں کچھ نہیں بدلا وہ دیکھ لیں ووٹرز کا موڈ بدلا ہے کشمیر کے لیے ترقی کے لیے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دینے نکلا ہے اب کشمیر میں لوگ تنتر کا اصلی امتحان انتناک روجوری میں ہونا ہے جہاں پچیس مائی کو ووٹنگ ہے یہاں پر ووٹ سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ انتناک میں ووٹنگ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے دوزار چار میں پندرہ پرتیشت ووٹنگ ہوئی دوزار نو میں ستائیس پرتیشت ووٹنگ ہوئی دوزار چودہ میں انتیس پرتیشت ووٹنگ ہوئی دوزار انیس میں صرف آرد شملہ نو آرد پرتیشت ووٹنگ ہوئی دوزار چوبیس میں پچاس پرتیشت سے زیادہ ووٹنگ کی امید ہے یہاں بائیک آٹ ہوا کرتا تھا خوف میں لوگ ووٹ دینے نہیں جاتے تھے اگر انتناک میں ایسا ہو گیا تو اس کے معنیے بھی بہت بلے ہو جائیں گے بھارت کے لوگتنتر کا ڈنکہ پوری دنیا میں بچ جائے گا کیونکہ کشمیر کو لے کر پاکستان جھوٹ پھیلاتا آ رہا ہے تین سو ستر ہٹانے کا ویروت کرنے والے بھی پرسپشن بناتے ہیں آتنکوات ختم نہیں ہوا ہے شانتی نہیں ہے بتاتے ہیں لیکن اس بار سب کی زبان پر تالہ لگ گیا ہے جب شرنگر بارہ ملا لوگتنتر کو مضبوط کرنے نکلا ہے امید ہے کہ اب انتناک سے بھی ایسا ہی جواب ملے گا سیم جو ٹرن آؤٹ بارہ ملا اور سرنگر کی پارلمنٹ کانچوانسیز میں رہی ہماری ایکسپیکٹیشنز یہی ہے کہ جو انداغ راجوری پارلمنٹ سیٹ ہے اس پہ بھی لوگ باہر نکلیں گے اور اپنا ووڈ کاسٹ کریں گے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک تو اس وقت یو ٹی میں یہ الیکشنز ہو رہے پانچ اکسس دوہزار نیویس کے بعد پورا جو جمہو کشمیر کا پولیٹیکل سیناریو ہے یہ چینج ہوا جس طرح سے بارہ ملا اور سرنگر کانچوانسیز میں ووٹوں کی تعداد اچھی طرح سے ڈیموکریسی پارسس میں حصہ لے لیا ہے لوگوں نے اس طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ انداغ کی ووٹنگ بہت اچھی ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ راجوری پنش ہے وہاں پہلے بھی ووٹ پڑھ دیتے ہیں اب کی باہر بھی اچھی طرح سے ووٹنگ ہوگی اور لوگ جوگ در جوگ حصہ لے لیں گے پولنگ میں انداغ میں بھی آپ دیکھے گا کہ ووٹوں کی شرح جو ہے وہ زیادہ دیکھے گی کیونکہ ایک خوف اور دہشت لوگوں کے ذہنوں میں پڑی تھی ان دنوں تو اس کی وجہ سے اور بائیکارٹ کی کال وغیرہ آتی تھی اس کی وجہ سے کافی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزدر اثرات اس پہ پڑے تھے لوگوں کے لیکن آج کی اگر بات کرے تو اس میں آپ کو واضح طور پہ دیکھے گا کہ پرسنٹیج زیادہ رہی گی پی ڈی پی سے محبوبہ مفتی چناو لڑ رہی ہیں نیشنل کانفرنس میاں الطاف احمد کو میدان میں اتار رہا ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے زفر منحاص چناو لڑ رہے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ جب آپ ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ کے ڈالیں کہ کیا ہم نے پھرکا پرستاکتوں کی مدد کرنی ہے یا پھرکا پرستاکتوں کو کمزور کرنا ہے اگر مدد کرنی ہے تو تیسرے نمبر بٹن کے علاوہ کوئی بھی بٹن ضبائے پھرکا پرستاکتے جو ہے وہ مجبور ہوئی لیکن اگر ہم نے پھرکا پرستاکتوں کو روکنا ہے اڑروں کو کمزور کرنا ہے اگر ہمارے دین اور مذہب کے خلاف جس طرح روز حملے ہو رہے ہیں اگر ہم نے اس کو روکنا ہے تو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہم نے اپنی قیمتی بوٹ کا استعمال کر کے تیسرے نمبر بٹن کو دبا کے میار کاف ساکھو یہاں سے کامیاب کرتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اس بار انتناک میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے کی سولیڈ وجہ بھی ہے پریسیمن کی وجہ سے پولٹیکل جیوگرافی چینج ہوئی ہے دوزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں انتناک لوگ سبا سیٹ سے دکشن کشمیر کے چارزلے کلگام انتناک شوپیا اور پلواما کے سولہ ویدان سبا چھتر شامل تھے لیکن دوزار تئیس کے پریسیمن کے بعد پنچ رجوری زلوں کے ساتھ ویدان سبا چھتروں اور انتناک کلگام اور شوپیا کے گیارہ خندوں کے ساتھ نئی انتناک رجوری پنچ سنسدیے سیٹ بنا دی گئی ہے جن کی کرسی خطرے میں ہوتی ہے ان کو وہ مذہب کا سہرہ لے دیں نیشنل لیول پہ بھی کئی پارڈیاں سہرہ لے رہے ہیں اور کشمیر میں تو پچھتر سال سے مذہب کا ہی سہرہ لے رہے ہیں اس لیے کچھ اور دھرم یہاں نہیں جڑ پائے ورنہ بہت دھرم یہاں جڑ پاتے ہیں میں گزارش کروں گا سیاست دانوں سے جمع کشمیر کے بہت بانٹا ہے اس سٹیٹ کو ہندو کے نام پہ مسلمان کے نام پہ جمعو کے نام پہ کشمیری کے نام پہ اب گجر کے نام پہ اور پہڑی کے نام پہ بانٹا جارہا ہے اب گجر اور کشمیری کے نام پہ بانٹ رہا ہے خدا کے لیے اس جمعو کشمیر کو ماف کریں اس دھرتی کو صاف ہی رہنے دیں تو بہت اچھا کہا جا رہا ہے کہ پرسیسمن فیکٹر ڈیسائیڈنگ ہوگا کیونکہ اصلی لڑائی انتناک اور کلگام میں ہوگی کیونکہ باست پرتشت مدد داتا گجر بکروال اور پہاڑی آبادی کے ہیں بی جے پی گجر بکروال اور پہاڑی سمودائے کے آرکشنل قداؤں کھیل کر اپنی پیٹ جمعنا چاہتی ہے یعنی پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کی ٹینشن بڑھا رہی ہے حالانکہ بی جے پی چناب نہیں لڑ رہی ہے لیکن پی ڈی پی ان سی پی جمعو کشمیر اپنی پارٹی کو بی جے پی کی پروکسی پارٹی بتا رہی ہے آرکھ لگا رہی ہے کہ بی جے پی کشمیر کو دھرم کے نام اور اب جاتی کے نام پر بانٹ رہی ہے یہ مسلمان آئیں گے ہندووں کی زمینے لے لیں گے یہ مسلمان آئیں گے بابری مسجد پہ رام مندر پہ بابری مسجد پہ تعلیٰ لگائیں گے اب نیا انہوں نے شوشہ شروع کیا ہے کہ یہ ایلیکشن جو ہے نریندر موڈی اور راہل گاندی کے درمیان اور ترقی اور جہاد کے درمیان ہے جیسے مسلمانوں کو جہاد کے علاوہ کو چاہتا ہی نہیں کیا ہم ترقی میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں کیا ہمارے بیٹوں کو حق نہیں ہے ہمارے نو دیوان بھائیوں کو حق نہیں ہے کہ روزگار میں ان کو حصہ دے ہیں کیا ترقی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہتے ہیں صرف زلین کرنے کی ہمارے مسجدوں پہ یہ بلڈوزر لگاتے ہیں ہمارے ترزگاؤں پہ تعلی لگاتے ہیں ہمارے داروں اور علوم پہ جو ہے بند کیا جاتا ہو ہمارے بچیوں کو سکول اور کالیج نہیں جانا دی اللہ نہیں جانے دیا جاتا ہے جب تک وہ ہجاب ہو تو پٹر نہ ہوتا ہے عمر عبداللہ بھلے ہی یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کے امیدوار میاں الطاف بھی پریسیمن کے گھنٹ میں سب سے مفید سے فٹ ہو رہے ہیں گجہ سمودائے سے آتے ہیں اسی لیے نیشنل کانفرنس کو اس سیڈ کے لیے وہ بھاتے ہیں کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اصلی لڑائی پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں ہیں دوزار چار میں پی ڈی پی کے محبوبہ مفتی نے جیت کا پرچم لہرائیا دوزار نو میں نیشنل کانفرنس کے مرزا محبوب بیگ نے جیت حاصل کی دوزار چودہ میں ایک بار پھر محبوبہ مفتی چناہ جیت کر چنی ہوئے دوزار نیس میں نیشنل کانفرنس کے حسنین مسعودی نے سیٹ پھر چھین گی یہ تو سیڈی بات ہے کہ انہوں نے دیکھا جیسا سری نگر میں پلواما میں موٹر پرسنٹیج بڑھ گی اس کے بعد یہ دو حادثے ہوئے کیوں ہوئے جب یہ خود کہتے ہیں ملٹنسی ختم ہو گئی ہے تو اس میں دیکھنا چاہیے اور جن جماعتوں کو اسے خود بھی پرموٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں ان جماعتوں کا دیکھنا چاہیے ان کا پچھلا کیا رہا ہے وہ کس طرح یہاں حوالہ کا پیسہ علاقے ملٹنسی کے ملٹن کے لیڈرز جو تھے ان کو باٹتے تھے کچھ تو اپنے گھروں میں رکھتے تھے کچھ ان کو دے دے تھے تو کہیں وہ کنیکشن تو نہیں ہے دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس بار نہ حالات دوزار انیس والے ہیں اور نہ ہی دوزار انیس کی پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس جیسے صرف دو دعویدار اس بار جمعہ کشمیر اپنی پارٹی نے آننتناک روجوری کے مقابلے کو تکونا بنا دیا ہے اور یہاں کی جنتہ کو بھی پریوارباد سے گھری پارٹیوں کے علاوہ تیسرا آپشن مل گیا ہے زوردار پچار چل رہا ہے ریلیوں میں لوگ نکل رہے ہیں اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اننتناک روجوری میں اس بار کچھ نیا ہونے جا رہا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر بھی اس سمعے کافی زیادہ اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم بھی بے سبر سے انتظار کر رہے ہیں کہ کا ووٹ ہی ہوگی یہاں پہ تو ہم بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں یوہ ایک مین فیکٹر رہے گا ان چناؤں بلکل کہیں نہ کئی اس سمعے بھی یوہ ان کے اندر کافی زیادہ اتصا یوہ بھی چاہتے ہیں کہ جمعہ کشمیر میں چناؤ ہونا چاہے مہبوبا جی تو عزمائے ہیں اس نے کتنے اچھے کام کیے یہاں اس وقت جوہ مسئبت زیل رہے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے لوگوں کو کیسے ہوا کیا ہوا یہ چناؤں آپ کو دو آزار انیس کے بعد بلکل الگ دکھ رہے ہیں الگ تو دکھنا ہی ہے سر اس میں تو چار پانچ سے پانچ چھ سال تو لوگ تو بلکل بکھر گئے کوئی سنوائی نہیں ہے کہیں پہ ٹھیک ہے ڈاللپنٹ بھی ہو رہی ہے ہم بات نہیں کہے گے کہ پانچ چھ سالوں میں بڑے بڑے پروشک جو مرکز نے ہاتھ میں لے آئے کہ ان پہ کام بہت سارا ہو گیا شہری حقوق ہے ہماری یا ترقی کے حقوق ہے ہماری جو سلب ہو چکے ہیں اس کے لئے سیول گومت چاہیے ان کو الیکشن کرنا چاہیے جیسے پہلے یہاں الیکشن ہوتے تھے تو آج بھی اگر یہ الیکشن پیشلے چھ سالوں سے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کا کوئی کام نہیں نکر رہا ہے افسد لوگ اپنے آپ کو بڑے حاکم سمجھتے ہیں وہ لوگوں کے خدمتگار نہیں سمجھتے ہیں جہاں تک حد بندی کا معاملہ ہے تو اس سے نئی پولٹیکل پارٹیز کو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ مہبو مفتی ابھی تک انتناک سے لڑ رہی تھی تو اب انہیں راجوری میں بھی اپنا ووٹ بینک حالانکہ وزیرالہ رہ چکی ہے مگر اس حوالے سے ایک الگ نظریہ ہے کہ ایک کانشنسی ڈیفرنشیٹ کر سکتی ہے کہ راجوری اور انتناک میں اب ان کو ایک ساتھ اس دونوں خطوں کو جوڑنا پڑے گا ووٹنگ میں انتناک ریکارڈ ٹوٹنے کی امید اس لیے بھی لگائی جا رہی ہے کہ اس بار چناؤ میں کشمیری پندیت بھی اپنے ووٹ کا بے خوف استعمال کر رہے ہیں پچیس مئے کو ہونے والے چناؤ میں بھاگ لینے والے پرواسی ووٹرز کے لیے جمہو میں اکیس بوت اور آٹھ ساہک کے اندر بنائے گئے ہیں اور جمہو میں جکتی جیسے شوروں میں رہنے والے لگ بھاگ ستائیس ہزار کشمیری پندیت ان بوتوں پر ووٹر ہیں اگر یہ لوگ ووٹنگ کے دن ٹرن آؤٹ ہوتے ہیں تو انتناک راجوری سے ووٹنگ کا ریکارڈ بھی ٹوٹنا تہے ہیں